بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فائلی ہومفلی بلکل ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے دونوں ہاتھوں سے برائے رحمت سمیٹ رہے ہوں گے پیاری شبانہ و لاغ میں آپ سب کو ویلکم میں کہتی ہوں اور آج جمعرات کا دن ہے اور میں اور میری بیٹی میری حضبن کام سے آیا تھا تو بس ویسے ہی میرا دل پر نشان تھا گرمی کی وجہ سے تنگ ہو رہی تھی تو پھر میری حضبن نے کہا کہ چلو آؤ باہر سے آؤٹنگ کر کے ہم لوگ آ جاتے ہیں میں اور میری بیٹی تیار ہو کے پھر میری حضبن بائیک پہ ہم لوگوں کو باہر لے کر کے بازار تھا چہل پہل تھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ خود بھی باہر بھر سے باہر جایا کرو اور دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ باہر جانے کو دل بھی نہیں چاہتا نا تو بس بائیک پہ مجھ پر باہر گئے ماشاءاللہ سے باہر چہل پہل گوز جاتی تھی رینیو بھی دیا تھا گھر آپ کو بتایا بھی تھا پہلے میں یہ دعا کرتی تھی اللہ پاک مجھے مارکیٹ کے اندر ہی کوئی گھر گرائے پہ مل جائے تھا تاکہ میں روز شامعہ باہر جایا کروں دیکھا کروں مارکیٹ میں چہل پہل ہو کیونکہ پہلے مارکیٹ سے ہٹ کر میرا گھر تھا تو مارکیٹ آنے میں بھی آدھا گھنٹہ ہمیں لگتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ گھر جب مل گیا تو اب دل نہیں چاہتا کچھ طبیعت بھی صحیح نہیں ہوتی تو ابھی بس باہر گئے اور مجھے ویڈیو بنانے نہیں آرہی تھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ موبائل میں کس انگل پہ پکڑوں یا کس طرح کروں کیونکہ آج کل موبائل چھینہ بہت جا رہا ہے بائک پر تھی اور اب آیا بھی مجھے سمجھانا پا رہا تھا اور سمجھ نہیں آرہی تھی پھر میں نے فرنٹ سائیڈ پہ اپنے ہزبن کے مطلب جیسے آگے میں نے پکڑ لیا تھا موبائل تو مطلب بائک کے آگے کر کے تو پھر بس یہ بن رہا تھا ویڈیو کیسے بن رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ موبائل میں نے آگے کی طرف کی آوا تھا تو بھلکل جو ہزبن کے دل کے پاس میں نے موبائل رکھا ہوا تھا اور یہاں سے کوڑی گارڈ ہے یہاں پہ مطلب ویڈیو بنانا اللہ نہیں ہے تو پھر میں نے فٹا فٹ ویڈیو بن کر دی تو یہ پھر ہم لوگ ماتھی تھی طرف آگے یہاں پر پھر ہم لوگوں نے کہ ہے یہ برگر والا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ اس برگر والا کے پاس اپنی رش ہوتی ہے اور اس کا برگر بہت سائے کہ وہ مزے کا ہوتا ہے ماشاءاللہ میں نے پھر تازہ چیز بناتا ہے اور تازہ اس پاس مطلب جلدی ختم ہو جاتا پھر یہاں ہم لوگ کھڑے تھے میں نے کہتے ہیں کہ گھنٹے دو تک کا مطلب ہے کی رش بہت زیادہ ہے چلو کچھ اور کہیں اور جاتے ہیں کچھ اور کھا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں مجھے برگری کھانا ہے کیونکہ تین چا دن سہب سے میں ریکویسٹ کر رہی تھی پھلے تائب سکتے ہیں اور ان کی بہت اچھے دوستر ان کا جوان 22 سال کا تھا اس کی ڈیتو ہو گئی ان کی پھوتکی میں لگے تھے بچارے کی دماغ کا آپریشن بھی ہوا گلے کا آپریشن ہوا جو پہلے دماغ کا آپریشن ہوا آپریشن سیکسیسفل ہو گیا تھا پھر گلے کا آپریشن ہوا وہ بھی سیکسیسفل ہو گیا تھا لیکن بس اس کی زندگی یہی تک تھی کہ بچارے کی جوان موت ہو گئی جات ہو گئی پھر وہاں میری ہزبن اور ہم لوگ لگے ہوئے تھے اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمایا اور اس کے گھر والوں کو سبر دے آمین سم آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیار یوٹیوب فیملی کہ ہم لوگ زندگی میں بہت کچھ کرنا تھے اور بڑی بات یہ کہ اس کی والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا سب سے بڑا دکھ انسان کو یہی ہوتا ہے اللہ پاک سب کو صبر دے اور اللہ پاک سب کی دلی مرادیں پوری کرے اللہ پاک ان کے گھر والوں پر اپنا خاص کرم کرے تو یہ پھر اندھیرہ تھا رات کا ٹائم تھا میں سب ویڈیو بنا رہی تھی کچھ نظر آ رہا کچھ نہیں آ رہا پھر بھی یہ موبائل پاکڑا وطور ایک آس جو ہے پایک چلا رہے تھے تو مشکل سے ہی بلوگ بہن رہا تھا کیونکہ میں نے کافی ٹائم ہو گیا آپ لوگوں سے باہر آؤٹنگ کی کوئی بھی ویڈیو شیئر نہیں کیے اس ویڈا سے میں یہ ویڈیو اپنے پیاری یوٹیو فیملی کیلئے بنا لوں اور دوسری بات یہ کہ میرا بھی یہ بھی اراد ہو رہا ہے کہ میں چیزیں کٹھی کروں ایریوں وغیرہ موسم آیا ہوا ہے تو میرا دل ہے کہ میں چار بنا اور انشاءاللہ جب میں چار بناوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہ میری امی کی ریسپی ہے کچھ کچھ یاد ہے ہس ٹائم میں چار بناوں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ضرور آپ لوگوں نے مجھے اپری شیئر کرنا اور میری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب اور ضرور شیئر کرنا یہ جب میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی یہ ابھی ہم لوگ پارک میں آگئے یہ ہی بیٹھ کے کھا رہے کیونکہ وہاں رشت بہت زیادہ تھی وہاں نہیں کھایا جا رہا تھا تو پھر یہ پارک میں بیٹھے ہیں یہ دیکھیں دھیرا ہو رہا ہے حالانگہ مجھے روشنی نظر آ رہی ہے مگر موبائل مند دھیرا نظر آ رہا میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھاؤ ہوئی اور جمعہ والے دن ہمارا ارادہ ہے وہ مرتبان لینے کا جس مچار ڈالتے ہیں اور کچھ پرندوں کے لئے برطن وغیرہ لینے تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اور میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے ناک اور گلے میں ملے جلن اور کچھکی چھو رہی ہے تو اسے انگور کیجئے گا اور یہ بھی ہم لوگ بازار آ رہے ہیں جمعہ والا دن ہے اور مجھے سامانیاری کے مرتب کیسے وہ مرتبان تو نہیں تھے یہ پھر کافی جگہ ہمارے گھر کے پاس ایک شاپ ہے وہاں ہم لوگ جو کہ آگے آپ لوگوں کو ویڈیو میں میں بتاؤں گے اور یہاں ماشرلہ اتنے اچھی ورائیٹی چیزیں تھیں گملے تھے گلدان تھے اور کافی کچھ تھا تو میرے حزبن کہہ رہا تھے چلو پھر کسی ٹائم جمعہ کے علاوہ ہم لوگ آئیں گے تو کافی ساری شاپس کھلی ہوں گے تو پھر آپ نے جو جو لینا کافی دکانوں پر آپ دیکھو گی کوئی چیز پسند ہے آپ کو دکانے کھلی تو میں سمجھ نہیں آگا واقعی بندہ جو ایسے چلو پچھاتا تو ذہن مفنوح ہوتا ہے سمجھ سے باہر ہوتا ہے کہ یہ بھی لینا یہ بھی لینا اور نہیں تو کیا برحال ہم لوگوں نے یہاں کچھ چیزیں دیکھی ہیں تو میرے حزبن نے کہا کہ جو جب میں کے علاوہ آئیں گے تو پھر یہاں سے اور چیزیں ہم لوگ لے لیں گے جو چیزیں ہمیں چاہئیے تھے وہ شاپ کیپر کو بتا دیا تھا انہوں نے کہا آپ لوگ نیکس ٹیم آئے گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے پھر ہم لوگ اپنے گھر کی طرف روان دوا ہو گئے اور یقین مانے میرے بیر بیر بھائیو یہاں پر اتنی رائشت ہی ہر ایک چیز میرے دیکھیں اور میرا بھی ارادہ ہے کہ میں نے مکس چار ٹال رہا ہے اور پہلی دفعہ بنا رہی ہوں اب دعا کریں کہ اللہ فک اچھا کریں انشاءاللہ اس جگہ کا نام بھی میں آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں میرے زین سے بھی نکلا ہوا میرے ہزبین ہے کیونکہ جب میں لے رہی تھی یہ وہ شاپ ہے جہاں سے میں نے چیزیں وغیرہ پھر چیز کی ہیں اچھی شاپ ہے اس کے پاس ہر ایک ورائیٹی ہے شاپ اچھی مطلب بہت ورائیٹی ہے اور بہت چیزیں بھی لینے جو ضروری سامانے وہ بھی ملے اور انشاءاللہ اس سے بھی مزید اچھے اچھے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہے اور اگر کمی پیشی ہو تو وہ بھی ضرور شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے چار کے لیے وہ ہنڈی ٹائپ ہے وہ لیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا مرتبان دو تھے وہ چھوٹے تھے اور بڑے والا مرتبان جو ہے وہ تھوڑا سا کریک ہوا ہے یہ بہت اچھا ہے تو بس لے دیا اور گھر چاکے اس کو پھر آپ لوگ ساتھ میں شیئر ضرور کروں اور ذل حج کا چاند بھی نظر آ گیا آج یہ لکڑی والا چمچ بھی لینا جو لوگ نے دیکھا تو وہ بھی آپ تک برمائے ذل حج جو چاند ہے وہ بہت بہت مبارک ہو اور دس دن کے بعد بکرہ دے اللہ پاک سب پہ خیریت کرے آمین سمامین اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ دے اور سب مسلمانوں کو صحت اور تندرستی والی زمکی دے اور آپ لوگ میرے لیے بھی شرور دعا کیے گا آمین سمامین صرف جو گھر کی چھوٹی موٹی ضرورت یہ اشیاء ہے مسالہ جات وہ لینے آئی تھی تو میں نے کہا چھوٹا سا بلوگ یہاں پہ بھی بنا لوں کیونکہ آگے اور میں نہیں بنا پائے کیونکہ مارکٹ میں رشت بہت زیادہ سمجھ نہیں آیا بس گھر کی ضرورت کی چیزیں لیاں بھی اگلے دن مزید اور سمام جو میں نے اچار کا لینا ہے وہ آپ لوگ صرف شیئر کروں گی صرف یہ بھی مسالہ جو گھر کے استعمال کے وہ لے رہی ہے تیل وغیرہ بھی لینا ہے اچار میں جو ڈلے گا تو وہ پھر جب میں جاؤں گی لینے کے لیے تو وہ بھی آپ سے ضرورت شیئر کریں انشاءاللہ اور میری ایک فرینڈ ہے اس کے بھائی کا بیٹا بھتیجہ ان کا ہوئے تو میں انہیں بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں تو میرے پیار یوٹیوب فیملی آپ لوگ دونے بہت زیادہ مبارک بات دیجئے گا اللہ پاک ان کو ڈھیرو خوشیان دے اور اللہ پاک نظر بچ سے بچائے آمین سمامین اور بچے تو معصوم پھولوں کی طرح ہوتے ہیں انہیں نظر نہیں لگتی خوشی کی نظر لگ جائے تو وہ الگ بات ہے بہرحال لیکن اللہ پاک کا اپنا خاص کرم ہوتا ہے ایسے معصوم پھولوں پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور آپ سب نے جو ہے انہیں بہت زیادہ ویلکم کرنا ہے اور ان کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے ضرور میں ان کے چینل کا نام بھی مینچن کروں گی پلیز آپ وہاں جائیے گا انہیں لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اور ان کے چینل کو ان کے کلک کیجئے گا اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو پرموٹ ضرور کرنا ہے میرے ولوگ کو آگے جتنا ہو سکے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اور میرے کافی سارے جو میرے لگتا ہے یوٹیوب فیملی ہیں وہ میں سے نراز ہیں تو پلیز اگر کوئی بات دیری نہیں لگی تو اگنور کیجئے گا اور جس علاقے جس شہر جس کنٹری سے بھی دیکھ رہے ہیں تہہ دل سے آپ سب کو زل حج کا چاند مبارک ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے رحمتوں برکتوں ہر دلی حاجات پوری کرے آمین سم آمین اور اگر میرے بولنے میں یا کچھ بھی مسٹیک ہو تو پلیز چھوٹی بہن یا باجی سمجھ کر مجھے معاف کر دیجئے گا اور میرے بلوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ بلوگ کیسا لگا ہے تو بس یہی ہے اور پھر ابھی جو ہے گھر جا کے سیٹنگ مقرہ کرنی صفائی مقرہ کرنی آپ نے ہر بلوگ میں دیکھا اگر میں گھر کی سیٹنگ چینج کرتی رہتی ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بیامان اللہ اللہ آپ کا حامین آسر ہو اللہ پاک آپ پر اپنا کرم بنائے رکھیں آمین سم آمین آپ لوگ دعا میں مجھے یاد رکھیں گا اور اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد پوری کریں آمین سم آمین اور ضرور لائک سسکرائب اور جتنے میرے پیارے بہن بھائی یوٹیوب نے جوائن کرنے والے سب کو ویلکم کہتی ہوں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ